بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی اوپیک یعنی آئل پروڈیوسنگ اکانویز جو ہیں انہوں نے بدھ کے روز ایک بہت ہی غیر معمولی فیصلہ کیا ہے اس فیصلے نے امریکہ کی لٹرلی چیخیں نکالی ہیں اس حد تک مجبور کر دیا گیا ہے یونٹی سٹریٹ آف امریکہ کو کہ امریکہ اپنے ریزرو سے تیل استعمال کرے گا وہ تیل جو ساری دنیا سے اگٹھا کر کے مختلف درائی سے امریکہ اپنے لیے اپنے لوگوں کے لیے بچا کے رکھتا ہے کہ ان کے سف امرجنسی مشکل حالات میں ہم استعمال کریں گے اس تیل کو اب امریکہ استعمال کرنے جا رہا ہے وجہ کیا ہے ایک بہت بڑا پروڈیکشن جو ریٹ ہے اس پر کٹ لگانے کا انناؤنسمنٹ سامنے آیا ہے اوپیک کی جانب سے آسٹریہ کے کیپٹل ویانہ میں بدھ کے روز جتنے بھی آئل پروڈیوسنگ نیشنز ہیں ان کا ایک اجلاس ہوا جس کا ظاہر ایک سرورہ سعودی عربیہ ہے یہ ڈیولپمنٹ کیا ہے امریکہ کو کیا فیصلہ لینا پڑا ہے اس میں روس کا کتنا ہاتھ ہے کیونکہ یہ تمام تر معاملہ روس یوکرین کرائسیس کی وجہ سے امرج ہوتا ہوا بظاہر نظر آ رہا ہے اور ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ الزمات دگا رہی ہے کہ سعودی عربیہ ہائیلی انفوینسٹ ہے ریشیا سے یا وہ روس کے کہنے پر یہ کر رہا ہے یا روس کی انٹرسٹ کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ تمام لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے فیس بک پیچھ کو ضرور فالو کریں بل آئیکن پر بگلی کیجئے تاکہ اپنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے بڑی انٹرسٹنگ قسم کی سیچویشن ہے زشتہ روس ٹویٹر پر ٹرنڈ بھی تھا پوٹن اینڈ ایم بی ایس محمد بن سلمان اور روسی صدر بلاد میر پوٹن کا گٹھ جوڑ اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے ایک ایسا وقت جب یورپین نیشنز بالخصوص جو جی سیون کنٹریز ہیں ساتھ بڑی محشیتیں وہ روس کی آئل پروڈکشن کو لے کر اس پر کچھ سنکشنز لگانے جا رہی تھی اس سے تیل نہ خریدنے کے آوال سے کچھ بڑے فیصلے کر رہی تھی اس دوران ایک بہت بڑا یہ ایڈونچر آپ کہہ سکتے ہیں محمد بن سلمان نے کیا یا یہ ایک سرپائیسہ جو صدی اربیہ کی جائم سے دیا گیا معاملہ یہ ہے کہ گزشتہ مہینے کے اندر دیکھا گیا تھا تیل کی قیمتیں ایک سو بیس ڈالر فی بیرل سے گر کر نوے ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی تھی اوپیک کنٹریز جو کہ جو پرائس ریٹ ہے اس کو اپنے مفادات کے اگارڈنگ سٹ کرتے ہیں یا اس میں اپنا پلس پائنٹ اپنے لیے بینیفٹس دیکھ کر اپنی اکانمیز کو دیکھ کر اس کو سٹ کرتے ہیں ان کے لیے یہ چیز قابل برداشت نہیں تھی تو الٹیمیٹی اب معاملہ سامنے آیا ہے کہ کٹ لگایا جا رہا ہے اور یہ کٹ کتنا ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس وقت یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ کہ امریکہ وہ اس معاملے سے ناراض ہے اس نے بہت بڑے بے مانے پر کوشی کی تھی جیسے جولائی کے مہینے میں آپ نے دیکھا محمد بن سلمان سے ملاقات کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن تمام تر دعووں وادوں اصولوں جمہوریتوں کا قتل عام کرنے کے بعد یہاں پہنچے سعودی عربیہ کے اندر معاملہ یہ تھا کہ تیل کی ضروریات پورا کرنی تھی جمال خوش ہوگی کے قتل کا معاملہ بھی تھا اب آپ دیکھیں کہ دو روز پہلے تقریباً تین روز پہلے کی ڈیولپمنٹ ہے کہ تیل کے حوالے سے ریلیف لینے کے لیے امریکی عدالت جہاں محمد بن سلمان مطلوب ہیں جمال خوش ہوگی کی قتل میں اس عدالت نے مزید کم از کم پنتالیس دن کا وقت دے دیا امریکی صدر جو بائیڈن کے درخواست پر سعودی عربیہ کے ولی حد محمد بن سلمان اب تو وزیراعظم بھی ہیں اور سعودی حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیونکہ وزیراعظم من چکے ہیں تو اب ان کو جو ہے استثناء حصل ہے ایسے عدالتی کیسس کو آ کر فیس کرنے کے حوال سے یا عدالتوں میں پیش ہونے کے حوال سے تو لہٰذا وقت دیا جائے تو وقت انہیں مل گیا بہ آسانی اب ایٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے یہ کیس خارج بھی ہو جائے گا ختم ہو جائے گا جیسے ترکی سے ہوا تو معاملہ یہ ہے کہ تیل کی تلاش میں امریکہ اپنی جمہوریت اصول انسانی حقوق یہ تمام طرح جو بھی اس کا ایک سکرپٹ ہوتا ہے وہ بول جاتا ہے اور یہ سکرپٹ فٹ ہوتے ہیں صرف پاکستان پر یہ سکرپٹ فٹ ہوتے ہیں ایران پر یہ سکرپٹ افغانستان اور دیگر ممالک پر فٹ ہوتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے انسانی حقوق نہیں ہے آپ کے ہاں خلاف عرضی ہیں ہو رہی ہیں آپ کے ہاں فریڈم آف سپیچ خطرے میں ہے لیکن اپنے ہاں کی جب بھار ہی آتی ہے تو یہ ہوتا ہے اب دلچسپ بات کیا ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم جو کٹ لگایا جانا اسے امپکٹ بڑا ہونا ہے 2% totally cut ہے جی global production کا جو 2% ہے وہ کٹ دیا گیا ہے production سے یعنی تیل کی پیداوار کم ہوگی پیداوار کم ہوگی تو قیمتیں اوپر جائیں گی اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے یہ یونیٹی سٹریٹس کو ٹیکل کرنے کے لیے ہو رہا ہے بودھ کے ہی روز امریکی وائٹ ہاؤس کی جام سے یہ کہا گیا کہ یہ انتہائی disappointment پر مبنی اقدام ہے اوپک کا یہ فیصلہ ایک ایسا وقت جب دنیا کے اندر توانائی یوں انرجی رسورسز ہیں اس کے بڑی importance ہے اس کے لے کر بڑے مسائل ہیں یہ فیصلہ جو ہے یہ بہت منفی اثرات ڈالے گا اور اس کی وجہ سے وہ مالک جو درمیانے درجے کی یا lower income رکھتے ہیں جو پہلے ہی انرجی پرائسز کے حوال سے بہت مسائل کا شکار ہے ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی statement میں امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سیلون ان کے جانب سے یہ یعنی امریکی جو نیشنل آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی کا یہ ایک معاملہ بھی اس کو قرار دیا گیا کہ ظاہرہ امریکہ اپنے ریزرز میں سے تیل نکال کر کیوں استعمال کرے اس نے تو مناسب وقت پر استعمال کرنا ہے تو اس سب کے ساتھ اس cut کے اندر کیا کیا included ہے اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر ابھی تک یہ واضح تو نہیں ہے کہ جیسے کہ سعودی اربیہ ہے اور کچھ دیگر ممالک ہیں exactly وہ کتنا کتنا cut لگائیں گے overall two جو percent cut ہے وہ لگایا جا رہا ہے اس وقت فردر اگر آپ کے سامنے details رکھی جائیں تو جب news conference کے اندر سعودی اربیہ سے یہ پوچھا گیا سعودی اربیہ کے energy minister سے کہ یہ معاملہ کیا ہے کہ اس معاملے سے امریکہ سعودی اربیہ سے ناراض ہے اس معاملے پر بڑے پر معنے پر controversyز ہیں اس معاملے پر ایک negative impact دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس حوالے سے امریکی سکٹری آف سیٹ انٹینیم لنکن نے ایک press contents میں گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ امریکہ کے سعودی اربیہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں لیکن یہ انہوں نے specify نہیں کیا کہ یہ تعلقات اس وقت کہاں کھڑے ہیں اس وقت تک کی جو details ہیں اگست تک کی اگر وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں تو 3.6 million barrel per day کی production تھی OPEC plus countries کی لیکن اب اس میں سے 2% cut لگے گا تو یہ کہاں تک جائے گا یہ کافی نیچے تک جائے گا پارٹر ایڈمیسٹریشن جو ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کم از کم 10 million barrel جو کہ امریکی آئل ریزروز ہیں تیل کے وہ محفوظ اساسیں ہیں جو مشکل وقت کے لیے رکھے گئے ہیں امریکی عوام کو فوری ریلیف دینے کے لیے وہ 10 million barrel آئل جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا وہ استعمال کیا جائے گا تو امریکی عوام کو تو ریلیف ملے گا لیکن وہ ممالک جو پاکستان، افغانستان دیگر ممالک ہیں افغانستان تو خیر نہیں وہ تو روس سے اب لے رہے ہیں لیکن پاکستان جیسے مالک کے لیے پھر مشکلات اور نصائل پیدا ہونے والے یہ بڑی امپورٹنٹ اور اس کے ساتھ کیونکہ بیسکلی اس کو ایک حکمت عملی قرار دیا جا رہا ہے مغربی دنیا یہ قرار دیا رہی ہے کہ دراصل روس بھی کیونکہ اوپیک کا حصہ ہے تو بیسکلی یہ یورپ کو امریکہ کو ٹف ٹائم دینے کے لیے یہ تمام تر حکمت عملی اختیار کی جا رہی ہے کیونکہ سیفٹ سنکشنز جو بہت خوفناک قسم کی پابندی ہیں روس کے بینکنگ سسٹم پر پوری اکانومی پر مغرب نے لگائی ہوئی ہیں اور وہ کیوں لگائی ہوئی ہیں یوکرین جنگ کی وجہ سے تو یہ اس کا کسی نہ کسی لیول پر جواب ہے سعودی اربیہ کے اپنے بھی اس وقت اگر آپ تعلقات کی نویت دیکھیں تو یہ بڑا اہم معاملہ جمال کشوگی والا جو کہ عدالت نے ریلیف تو دے دیا 45 دنوں کا لیکن کسی نہ کسی لیول پر اس پر شاید بارگیننگ ہوگی کیونکہ جو چابی ہے وہ حید سعودی اربیہ کے ہاتھ میں اوپیک کی فیصلہ تو سعودی اربیہ نے کرنا ہے اوزی کے کھانے بھی ہونا ہے تو اس وقت ٹھیک اس وقت جب جمال کشوگی کی معاملے پر عدالت کے اندر جو ایک ڈیٹ تھی جس کے اندر سعودی اربیہ کو پیش ہونا تھا سعودی اربیہ کے ولی احد کتاری دبونہ تو نہیں ہونا تھا لیکن ایک پریشر بلڈ ہونا تھا اسی وقت میں یہ حکمت عملی اختیار کی گئی تو اس کے کسی نہ کسی لیول پر بظاہر تو یہ ہی لگ رہا ہے کہ یہ ایک ٹرک ہے لیکن دو ملین بیرل پر ڈے کا کٹھ اوپیک لگانے جا رہا ہے دو ملین بیرل پر ڈے جو پوری پروڈکشن کا ٹو پرسنٹ ہے بہت بڑے برے بیانک منفی اور جی وہ غریب قسم کے اس کے امپرٹس جو ہیں وہ آئیں گے اس وقت ایک تاثر یہ ہے کہ روس اس نوام تر معاملے میں شامل ہے روس اس نوام تر معاملے میں کیوں شامل ہے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے اس بارے میں کچھ لکھا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وہ اس لیے کہ روس ایک بڑا ایمپورٹنٹ پارٹ ہے جی اوپیک کا اس کی پروڈکشن بھی ٹھیک تھا ہے لیکن یوکرین کریسیز کی وجہ سے ورسٹ روس کے اوپر بہت خوفنا قسم کی پابندیاں لگا چکا جس میں وہ پروڈکٹس جو آئل پروڈکشن کے لیے روس کو چاہیے ہوتی ہیں وہ ٹکنیکل ایکویپمنٹ وہ بھی نہیں پروائیڈ کیا جا رہا ہر رشیہ کو تو that's why آپ کیا سکتے ہیں کہ ایک انپوٹ روس کی جانب سے ضرور دیا گیا ہے کسی نہ کسی لیول پر سعودی اربیہ کو کہ یہ ذرا عام ٹسٹنگ کی جائے اب یہ جو اس وقت ڈیولپمنٹ آ رہی ہے اس کے وقت سے اگزشتہ مہینے میں انڈیکیٹ کر دیا گیا تھا اور وہ انڈیکیٹ کیا تھا کہ کم از کم ایک لاکھ بیرل پر ڈے جو ہے وہ کٹ لگ سکتا ہے اور تیل کی قیمتیں کیونکہ ایک سو بیس ڈالر فی بیرل سے تقریباً اسی اور نوے ڈالر فی بیرل تک آ چکی نہیں تھی جو کہ ایک خطرناک معاملہ تھا تیل پیدا کرنے والے ممالک کے لیے تو اب اس چیز کو بھی ظاہرہ کے ٹھیک کرنا ہے جو الزمات ہے سعودی اربیہ کے اوپر ان کو ڈینائی کیا ہے سعودی اربیہ کے انرڈی منسٹر نے پریس کانفرنس میں جب ان سے پوچھا گیا کہ اس وقت آپ جو ہیں وہ اپنی من مرضی کر رہے ہیں اور اپنی مرضی سے یہ چیزیں کر رہے ہیں آپ کے پیچھے رشیہ جو ہے اس کا ایک انپوٹ ضرور موجود ہے تو اس پر انہیں کیا کہا سعودی انرڈی منسٹر پرنس عبدالعزیز ڈنائیڈ اینی کلیشن ویدھ رشیہ پورٹرینگ اوپیک پلس as a brand of brothers interested only in preserving the stability of the market where is the act of belegrance یہاں پر کسی مشترکہ طور پر کسی ایسے منصوبے کا ذکر کہا ہم تو ایک پورا گروپ ہیں جو کہ گلوبل ایکانومی کے حوالے سے چیزیں کرتے ہیں تو ویسے یہ ڈیپلومیٹک سٹیٹمنٹ خیر یہ امپورٹنٹ ہے اور اب اس حوالے سے رییکشن سامنے آنا ہے اور بڑا سخت آنا ہے وہ کیا ہوگا وہ وائٹ ہاؤس سے ہوگا وہ وائٹ ہاؤس کے پرس سکتری کی کوئی سٹیٹمنٹ ہوگی اس میں دیکھا جائے گا اور اب امپورٹنٹ دیکھنا ہوگا کہ جمال کچھ ہوگی کہ ماملے پر 45 دنوں کے اندر اندر کوئی ریلیف ہوگا صدیر بیا کے لئے بڑا وہ کیا ہوگا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اگلی ویڈیو میں ہوگی ملاکاتا اللہ حافظ